بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے دوست جو ربر رول کے بارے میں سوالات کر رہے ہوتے ہیں جناب آجا ان کے لیے یہ ویڈیو اسپیشلی کہ ربر رول کیسے کام کرتا ہے اور اس کی کیا افادیت ہے اور کیا نقصانات ہیں چلیں اس کے اوپر پوری آج میں تفصیل سے ویڈیو بنا دیتا ہوں دیکھیں ربر رول اکیلا کبھی بھی کام نہیں کرتا یعنی اس کے ساتھ ہمیں پالیشر ضرور چاہیے ہوتا ہے ربر رول سے چلکا اتارنے کے بعد اسے ایسا مٹھارا یا کسی اور پالیشر میں ڈال کے اس کی پالیشر کرنی پڑتی ہے آدھر وائز چاہول کسی کام کا نہیں ہوتا تو چلیں یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو ربر رول ہے وہ کس طرح کیسے کام کرتا ہے اور کتنی بار ربر رول میں ڈالنا بڑتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے پہلی دفعہ اس میں ڈالا ہے دھان کو جو کہ سپر کائنات کی ورائیٹی سے تعلق رکھتا ہے اب اس کو کم از کم دو سے تین بار اس میں ڈالنا بڑتا ہے ربر رول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے الفرید والوں کا وکارا کا بنا ہوا ٹھیک ہے جناب تو اس کے اندر ہم نے دھان ڈالا ہے پہلی دفعہ میں یہ تھوڑا تھوڑا چھلکا ہوتارتا ہے پھر ہم نے اس کو دوسری دفعہ بھی ڈالنا ہوتا ہے آپ اس کی چال کھولی بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی جیتنی مقدار آ رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ فرس ٹائم کے لیے تھوڑا چال کو کم کھولنا پڑتا ہے تاکہ اچھی طریقے سے چھلکا رگڑ کر اتر جائے پھر سیکنڈ ٹائم میں اور تھرڈ ٹائم میں ہمیں چال تھوڑی زیادہ کھولنے پڑتی ہے کیونکہ چھلکا کم رہ جاتا ہے میں آپ کو ابھی قریب سے بھی دکھاتا ہوں کہ اس کا چھلکا ابھی کتنا پرسنٹ اترا ہے اور کتنا رہتا ہے یہ دیکھیں جناب شروع شروع میں جو ہمارا دھان گزر گیا تھا وہ اس کا کم چھلکا اترا تھا ابھی جو آ رہا ہے وہ تقریباً 50% کلیر ہو کے آ رہا ہے اور یہ دیکھیں جناب پانچ ہارس پاور کی موٹر پہ چل رہا ہے ربر رول اس کو اتنا ہی پاور چاہیے ہوتا ہے اور یہ چھلکے کو پریشر کے ساتھ دور پھیکتا ہے چھلکا اس کا دور جا کے گرتا ہے اور چھلکا جو ہے اس کا جس طرح کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اس کا ریٹ انتہائی کم ہوتا ہے تقریباً پانچ سے چھے سو روپے من آج کل اس کا ریٹ چل رہا ہے اور یہ اینٹو کے بھٹے والے اور مرگیوں کے فارم والے اس کو خریدتے ہیں وہ بھی تقریباً ان کے بھی جلانے ہیں یا پھر نیچے ڈالنے کے کام آتا ہے فارم میں تو الفرید کا یہ ہمارا ربر رول چل رہا ہے اور اس کی ابھی آپ دیکھ لیں چال جتنی کھلی وی ہے اس حساب سے یہ کام کر رہا ہے جی تو آپ دوسری بار اب اس میں ڈالنے کی باری آ رہی ہے فیلحال آپ مشینوں کی اس مشین کی پلیاں دیکھ لیں کس طریقے سے اس میں بہت سارے چک کر دیئے ہیں تو تغاری کے اندر کچھ لگا ہوا رہ گیا وہ میں آپ کو قریب سے زوم کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ نکل رہا ہے دیکھیں جناب اکثر و بیشتر چاول صاف ہو گیا لیکن اس حالت میں یہ کالا نظر آ رہا ہے کیونکہ ربر رول کالے ہوتے ہیں پلاسٹک کے تو ان کی کالک بھی ان پر آ جاتی ہے اب اس کے بعد جناب علی کیونکہ یہ اسم میں جائے گا تب ہی پالش ہوگا تو جناب علی اس کو زیادہ آرپیم بھی نہیں چاہیے ہوتے ہیں بہت کم آرپیم پر ہی چھل رہا ہوتا ہے اور اس کی جو سیٹنگ ہے وہ یہ یہ کہ اس کی جو بڑی پلی ہے وہ آٹ کی ہے اور نیچے چار کی ساڑھے چار کی پلی لگی ہوتی ہے یعنی کہ اس کو کل ملا کے آٹھ سو سے نو سو آرپیم ہی چاہیے ہوتے ہیں تو دوسری بار میں جو ہے نا اس کا تقریباً نائنٹی پرسنٹ یعنی نوے فیصد چھلکہ اتر کر صاف ہو جائے گا تو پھر اسے ہم تیسری بار بھی ڈالیں گے جب ہم تیسری بار ڈالیں گے تب یہ مکمل طور پر صاف ہو جائے گا اور ایسے مٹھارہ میں ڈالنے کے قابل ہو جائے گا تو اسے ایسے مٹھارہ کی طرف لے جائیں گے اور پھر ایسے مٹھارہ کا سسٹم بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پھر اس کو پالش کرتی ہے تو یہ بلکل کلیئر ہو جاتا ہے اور بلکل انتہائی جو بزاری چاول ہوتا ہے یعنی کہ یہ بلکل اس طرح کا نظر آتا اور صاف سترا اور کوئی اس میں ٹوٹا اتنا زیادہ نہیں ہوتا یعنی کہ تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ چاول ثابت نکلتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جو چلانے والا ہے اس کو چلانا کتنا آتا ہے اور وہ کتنا مشین کو ہنڈل کر پاتا ہے وہ اس کے اوپر منصر ہوتا ہے آدھر وائز چاول نکالنے کے لیے یہ مشین ایک بہترین مشین ہے اور یہ جنا دوسری بار ہم نے جو اپنی بوری اس میں خالی کر دی ہے اور دوسری بار جو آئے گا ریزلٹ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کلیر قریب سے تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ دوسری بار جو ہے وہ کتنا صاف کرتا ہے یہ مشین اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو ایسے مٹھانا کا ریزلٹ بھی دکھاتے ہیں کہ جب اس میں کلیر ہوتا ہے تو پھر یہ کیا ریزلٹ دیتا ہے تو جناب اب یہ ہمارے پاس تیسری بار کا صفائی ہونے کے بعد ریزلٹ سامنے آ رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریبا نائنٹی فائیب سے اوپر ہی ہے نائنٹی فائیب پرسنٹ اس میں کلیرنس ہو گئی یعنی کہ چھلکا اتر گیا ہے اب اس کو آپ قریب سے دیکھ لیں کہ یہ مکمل یا تو گرین نظر آ رہا ہے ہلکا ہلکا اور اس میں کوئی کھا دکھا چھلکا موجود ہے اور اس کو مزید مطلب یہ جب بھی صاف ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ پالش بھی ہوگا ابھی تو پھر پالش کے بعد اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں اب یہ لاس ٹرم ہے اس کی یعنی کہ آخری وار اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد یہ مطلب یہاں سے کلیر ہو جائے گا جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے حرز کیا کہ یہ ثابت چھلکا اتارتا ہے چھلکے کو توڑتا نہیں ہے اسم کی طرح اس لیے اس کے چھلکے کا کوئی خاص مول نہیں ہوتا یعنی کہ اتنا زیادہ اچھی طریقے سے نہیں بکھتا وہ تقریباً پونچ سے چھے سو روپے اس کا ریٹ ہوتا ہے جبکہ اسم اٹھارا کا جو ریٹ ہے وہ آج کل چل رہا ہے تقریباً پندرہ سو روپے لیکن اس میں پولش نکلتی ہے تو جو پولش کا ریٹ ہے وہ تقریباً پچیس سو روپے وہ میں آگے چل کے آپ کو پولش بھی دکھاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور کیا چیز ہوتی ہے اور وہ شاید میرے خیال سے یہ برابری کر جاتی ہو اس میں تو یہ بھی آپ کو نمبر وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں مالفرید کے یہ بھی اگر کسی صاحب کچھ آئی ہوں تو وہ ویڈیو سے نوٹ جی ہاں دوستو اب ہمارا جو دھان ہے وہ آ چکا ہے ایسے مٹھارا کی طرف اور ایسے مٹھارا کو آن کر دیا گیا ہے اور یہ دھان اب ایسے مٹھارا میں ڈال دیا گیا ہے تو اب اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ کیا چیز نکلی ہے سپر کینات کا جو دھان تھا اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیا نکلتا ہے اب یہ یہاں پہ جو اس کی حالتیں آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو مزید قریب سے دیکھاتا ہوں کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں جناب اب جو ہمارا چاول ہے وہ بلکل اس کنڈیشن میں یعنی اس حالت میں آ گیا ہے جو ایک بازاری چاول کی حالت ہوتی ہے بلکل وائٹ اور پیور چاول جس میں کسی قسم کا کوئی چھلکا نہیں ہے اور بہت زیادہ مقدار میں کوئی ٹوٹا نہیں ہے تقریبا نائنٹی فائیب سے نائنٹی فائیب پرسنٹ سے زیادہ اس میں کلیرنس ہے کہ چاول ثابت نکلا ہے بغیر کسی قسم کے نقصان کے اور یہ دیکھیں جناب میں آپ کو زوم کر کے قریب سے مزید دکھا دیتا ہوں کہ چاول کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور جو اس وقت دھان کی کنڈیشن یعنی ربر رول سے نکلنے کے بعد کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ آپ کے سامنے اور چاول کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ آپ کے سامنے میں آپ کو مزید قریب سے ہاتھ پہ رکھ کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کلیرنس میں آ رہی ہے یہ دیکھیں جناب یہ چاول اب اس حالت میں آ گیا جو بازار میں چاول دستیاب ہوتا ہے اور یہ اس کی جو پالش جس کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ ہے وہ پالش یہ تقریباً پچیس سو روپے من فروخت ہوتی ہے یہ مچھلی فارم والے لیتے ہیں مچھلی کے خوراک کے طور پر یہ استعمال ہوتی ہے اور اس کا ریٹ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ پچیس سو روپے ہے یہ تقریباً ہو سکتا ہے کہ کچھ حد تک برابریاں کر جائے اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ ربر رول کے ساتھ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو ایسے مٹھارا رکھنی چاہیے آپ دیسی دھان مشین بھی لگا سکتے ہیں ایسے مٹھارا لگاتے ہیں تو یہ سونے پر سوہاگہ ہے ادر وائز اس کی خاص ضرورت نہیں رہتی کہ یہی چیز آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اب جو ہمارا آخری ریزلٹ یعنی اینڈ پیر جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے چاول تقریباً کلیر ہو چکا ہے ہمارے اور اسے اب کسٹمر کے حوالے کیا جائے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت سے پہلے مل سکے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو